موسیقی شوکین ہے عام کھانے کے ان سے آواز دی جاتی ہے کہ وہ یس جی فروٹس جو فروٹ مارکٹ میں شاپ ہے وہاں پر آئیے اور آپ کا شوک پورا کیجئے بچوں سے بھوڑوں سے نوجوانوں سے مہیلاؤں سے گزارش ہے عام کے شوکین حضرات یہاں آنا نہ بھولیں یس جی فروٹس فروٹ مارکٹ بلگاوی آداب اے پرائیم نیوز انڈیا اور سنچار ٹائم کرائیم نیوز ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس وقت ہی اہم خبر کرناٹکہ کی شہر بلگاوی سے ہے یہاں پر آج بلگاوی میں جو انڈیا کے ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں اور بہتی فیمس لیڈر جناب نیتین گٹگری کا یہاں پر آگمن ہوا ہے انہوں نے یہاں پہنچنے کے بعد کئی روڑ یوجناوں کا ادھگھاتن کیا اور یہاں پر جو کرناٹکہ کے پی ڈبلیو ڈی منسٹر اور بہتی مشہور معروف لیڈر جناب ستی جارکے والی یہاں پر موجود رہے ان کا ویلکم کیا اور ان کا سواگت کیا ہے یہ ستی جارکے والی کی کوشش ہے کہ نیتین گٹگری سے بار بار ملاقات کر کے کرناٹکہ کے اندر جتنے بھی راستوں کی سمسیہ ہے اس کو حل کرانے کی پوری کوشش کی جاری ہے اسی سندر کو دیکھتے ہوئے نیتین گٹگری نے کئی ہزار کروڑ کا یوجناہ پاس کر دی ہے جو ستی جارکے والی کی جمعہ داری ہے کہ اس کو پورا کر سکے اور ستی جارکے والی کی یہی کوشش ہے کہ لوگوں کو کوئی سمسیہ روڑ کے ذریعے بریجس کے ذریعے یا بارش میں نہ ہو اس بات کو لے کر انہوں نے کافی جد و جہد کی اور نیتین گٹگری کو یہاں پر بلایا اور اس کے بعد انہوں نے کئی یوجناوں کے فیصلے کر چکے ہیں نیتین گٹگری نے کہا کہ جب میں یہاں پر ہیلی کیاپرل سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ گنے کے کھیت ہی کھیت نظر آ رہے تھے اور مجھے بڑی خوشی بھی اور اسی طرح انہوں نے گاڑیوں کو پیٹرول اس وقت اتنا مہنگا ہے اور اس کی امپورٹ کے لئے کئی لاکھ کروڑ روپے بھارت کو خرچہ کرنا پڑتا ہے مگر انہوں نے کہا ایتھنال گیاس کے ذریعے سے ایتھنال کے ذریعے سے گاڑیاں چلائی جا سکتی ہیں اور میں خود اپنی انوہا گاڑی ایتھنال کے ذریعے چلا رہا ہوں اور ایتھنال جیسے ہی آگے بڑھے گا اس کے ذریعے سے کسانوں کا فائدہ ہوگا یہ کیونکہ ایتھنال جو ہے کسانوں کی بنائیوی چیز ہے اس سے کسانوں کو فائدہ ہوگا وہ بھی امیر بنیں گے کسان کرشی کے ساتھ ساتھ ایک بیجنسمن بھی بن کر ابرے گا جو اس دیش کے لئے کافی محتو ہوگا اور اس کی ترقی میں کسان پوری طرح سے اپنا رول ادا کرے گا اسی طرح سے ایتھنال کا کتنا ایمپورٹنٹ ہے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ آٹو رکشاں سکوٹرز کے ذریعے اور اس کے بعد یہاں تک یہ جنائیں پیش کی ہے انہوں نے کہ اس کا استعمال ہم ہوائی جہاز کے لئے بھی کرنے کے لئے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں نیتین گھڑگری نے اپنا ویلکم ہونے کے بعد کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو کافی ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں کرناٹک یہ بہت پرگتشیل سمبرود اور سمپنہ راجہ ہے اور روڑ کے سیوہ نہ ٹوریزم بڑھ سکتا ہے نہ انڈسٹری آ سکتی ہے نہ روزگار ہو سکتا ہے اور اس لئے نشیط روپ سے اس کا بہت بڑا اپیو کرناٹک کے لئے ہوگا آج بیلگاؤں میں چھہزار نو سو کروڑ کی لاغت سے بننے والے پندرہ پروجیکٹس کا بھومی پوجن بھی ہو رہا ہے اور تین سو کروڑ کی لاغت کے اپنین پروجیکٹ کا لوکارپن بھی ہو رہا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ جو بیلگاؤں کا بائی پاس ہے اس کا تھری پیکیج میں لنگ سکسٹی نائن کلومیٹر ہے اور اس کی قیمت تین ازار چار سو کروڑ روپے ہے بیلگاؤں سے گوہا تک جانے کا سمیہ جو تین گھنٹے لگ رہا تھا اب نشیط روپ سے وہ پاؤنے دو گھنٹے ہو جائے گا جس کے کاران ایک بہت بڑی سویدہ نشیط روپ سے آپ سب کو ملے گی سامرہ ہوای اڈے جو بیلگاؤں کا ہوای اڈا ہے اس کے لئے بھی بہتر کنیکٹویٹی پردان کرے گا اور ہوای اڈے سے سوبرنہ ویدان سوڈا تک پہنچنے کے لئے یاترہ کا سمیہ بھی کم ہوگا بیلگاؤں کے پاس ہٹارگی کنگلہ کے وشیش آرثی کشیتر سپیشل اکانومک زون وہ بہتر کنیکٹویٹی کا لاب ہوگا آج ایک ہزار چھے سو باویس کروڑ روپے کی لاغت سے چوتیس کلومیٹر کے ایک پیکیج کا بھون بھون ہو رہا ہے اور شیش دو پیکیج کا ڈی پی آر لگ بھگ پورا ہوا ہے دوسرا جو مہتوپورن ایکانومک کریڈور اے ریس سیون فٹی ایٹ اے جو بیلگاؤں سے ہنگوڑ رائچور ہے یہ ٹوٹل سات پیکیجز میں یہ روڈ بند رہا ہے تین سو سترہ کلومیٹر کی ہے اور اس کی قیمت لگ بھگ نو ہزار کروڑ روپے تک پہنچے گی یہ بیلگاؤں سے ہنگڑ تک کنیکٹویٹی میں صدار کرے گا اور یاترہ کا سمیں آٹھ گھنٹے سے کم ہو کر کیول ساڑھے تین گھنٹے ہو جائے گا اس بات کا مستشت روپ سے آپ کو بہت اپیوگ ہوگا مجور کر دیئے ہیں اور اس میں یہ جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں دھاروان میں دھاروان میں دو ہیں بگل کوٹ میں کوپل میں کوئیری میں گڑے گڑے اور بگل کوٹ یہ سب پلائیور ہے یہ اس کی بھی منجوری کی گھوشنہ میں کرتا ہوں سب سے ایمپورٹنٹ بات جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ مجھے بچ میں جب بیدان سبا کا چنو ہوا تو ہیلیکاپٹر سے بیلگاؤں جیلائے میں کافی جگہ جہنے کا موقع ملا میں کافی جگہ گیا تو اوپر سے میں دیکھ رہا تھا سب جگہ گنہ ہی گنہ تھا میں بھی تین چینی میں لے چلاتا ہوں پر ہمارے آپ کے جیسا اتنا گنہ نہیں ہے اور اس میں میں یہ مانتا ہوں کہ دوزار چار سے میں لگا تھا اور ایتھینول کے پیچھے لگا تھا اٹل بیاری باشپری جی نے رام نائک جی کے ساتھ مجھے برازل بھیجا تھا اس کے بعد لگا تھا ہم کام کر رہے تھے تھوڑا سا اس سال تھوڑی پالیسن نے شگر شارٹس کے قرارن تھوڑی ارچر آئی ہے پر وہ ٹیمبرالی فیز ہے پر ہم ایتھینول کے ایکانومی بہت ڈیولپ ہوئی ہے میں آدھرنیا منتریجو کو ریکویسٹ کروں گا کہ میرے پاس ٹویٹو کی انوہا گاڑی ہے جس پہ میں دلی میں گھوٹا ہوں اور وہ گاڑی ہنڈر پرسن ایتھینول پر چلتی ہے اور وہ یہ کسانوں نے تیار کیوا گرین اندن ہے اور جس میں پیٹرول کے تلہ میں ایتھینول کا ریٹ سال روپے لیٹر ہے اور اگر یہ گاڑی کا ایوریس پکڑ کے کریں سب کیا پردوشن کم ہو ڈیش کی میریات بڑے اور سولہ لاکھ کروڑ کا جو پاسل کوئل ایلپورٹ ہو رہا ہے وہ ایلپورٹ بان ہو یہ ہی ہماری سب کی اچھا ہے میں پھر سے ایک بار بیلگاو کی جنتہ کو اور کرناتک کی جنتہ کو روزے سے بہت بہت شبکہ مانے اور شبچہ دلتا ہوں بہت 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 نمیوارد نمسکر خبروں کو پرائیم نیوز انڈیا پر دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں